اب تک جو ہم نے معلومات حاصل کی ہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی یہاں میں یعنی دھورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انتہائی سادے طریقے سے ہم نے یہ سمجھا کہ کاروبار تجارت یا بزنس سے کیا مراد ہے یا کاروباری شخص تاجر یا بزنس پرسن ہم کہیں گے تو اس سے ہماری کیا مراد ہوگی اب بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بزنس کو کتنی ٹائپس میں تقسیم کیا جاتا ہے کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس لیسن کو کور کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بزنس کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے بغیر کسی قسم کی تفصیل میں جائے ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بزنس کو بنیادی طور پر کن اقسام میں ہم تقسیم کرتے ہیں There are two main types of business یعنی کاروبار یا تجارت کی دو بنیادی اقسام ہیں ایک goods based ہے یعنی مصنوعات کی بنیاد پر کیے جانے والے کاروبار یا تجارت ہیں اور دوسرے services یعنی خدمات کی بنیاد پر کیے جانے والے کاروبار ہیں اب یہاں یہ دو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں بزنس کو ہم نے دیکھا کہ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ہم نے سمجھ لیا کہ بزنس کی کاروبار کی تجارت کی دو بنیادی اقسام ہیں جس میں کہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک وہ ہیں جو مصنوعات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں جو کہ ایک عام فہم بات ہے کہ آپ ایک جگہ سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس کو دوسری جگہ پر جا کے فروخت کرتے ہیں یا جیسے آپ بزار سے کوئی چیز اپنے استعمال کے لیے خرید کے لاتے ہیں تو یہ مصنوعات ہوتی ہیں جن کو کہ ہم استعمال میں لاتے ہیں ایک جگہ سے خرید کے دوسری جگہ فروخت کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں یہ ساری مصنوعات کی کیٹیگری میں آتی ہیں خدمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ مادی شکل نہیں رکھتی لیکن ان کے ذریعے سے بھی ہم بہت سا نفع حاصل کرتے ہیں یا اس نویت کے بزنس اگر ہم ڈیویلپ کریں تو اس کے ذریعے سے بھی ہم منافع کما سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح ہم یہاں دیکھ لیں گے کہ گوڈز سے ہماری کیا مراد ہے اور سرویسز یعنی خدمات سے ہماری کیا مراد ہے اس وقت آپ کو مصنوعات یعنی گوڈز کی ایک مختصر سی تشریح یہاں نظر آ رہی ہے مصنوعات یا گوڈز سے مراد استعمال کر لیا جاتا ہے یہ نہایت مختصر سمپل سی دیفینیشن ہے مصنوعات کی بنیاد پر کیے جانے والے کاروبار کی کہ مصنوعات یعنی گوڈز سے مراد ایسی مادی اشیاء ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں پھر انہیں خریدہ یا بیچا جاتا ہے اور آخر میں استعمال کر لیا جاتا ہے اس تشریح کو ذہن میں رکھیں ہم اب کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا کیا چیزیں مراد ہو سکتی ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو گوڈز یعنی مصنوعات کی مخصر سی تشریح انگلیش میں اور کچھ اگزامپلز نیچے نظر آ رہی ہیں جو انگلیش میں تشریح ہے وہ ایکنومکس کی زبان میں یعنی معاشیات کی زبان میں ہے یعنی معاشیات کے اعتبار سے گوڈز سے مراد ایسی فیزیکل ٹینجبل پروڈکس ہوں گی that which is produced then traded bought or sold then finally consumed یعنی ایسی مادی اشیاء جو کہ ٹینجبل ہیں ٹینجبل کے لفظ کی تشریح آگے چل کے ہم نے کرنی ہے اس لئے پریشان نہیں ہونا لیکن مختصر یہ کہ ٹینجبل سے مراد مادی اشیاء ہوتی ہیں جو کہ material based ہوتی ہیں جن کو کہ آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر سکتے ہیں physical properties رکھتی ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اگزامپلز آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس میں کتابیں ہیں کمپیوٹرز ہیں موبائل فونز ہیں کپڑے ہیں جوتیں ہیں آپ کی استعمال کی دیگر چیزیں ہیں یہ ساری goods کی category میں آتی ہیں تو اگر آپ نے کوئی ایسا بزنس اپنے لیے سوچا ہے جس میں کہ کچھ آپ خرید کے اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں منافع پہ تو وہ مسنوعات کی category میں آئے گا اسی طرح بزنس کی جو دوسری قسم ہم نے یہاں دیکھی تھی خدمات یعنی services کی بنیاد پر کیے جانے والے بزنس اس کی ہم مختصر سی تشریح دیکھتے ہیں اور پھر آگے چل کے اس کو بھی خدمات یا services سے مراد ایسا عمل ہے جس کو تشکیل دیا جائے یا بنایا جائے پھر اس کی خرید و فروخت کی جائے آخر میں اسے استعمال کر لیا جائے جو کہ عمل یا کام کی بنیاد پر ہو یعنی خدمات سے مراد ایسی چیزیں ہوں گی جن کو حاصل کرنے میں تشکیل دینے میں محنت لگتی ہے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن وہ عمل یا کام کی بنیاد پر ہوتے ہیں اب یہ اگر کسی قسم کا confusion آپ کے ذہن میں ہے تو وہ انشاءاللہ بلکل کلیر ہو جائے گا ابھی اس کے بعد جب ہم اگزامپلز دیکھیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ services کی ایک مخصر سی تشریح اور اگزامپلز آپ کے سامنے ہیں services کی تشریح معاشیات کے اعتبار سے ہم اس طرح سے کریں گے that which is produced یعنی ان کو بنایا جاتا ہے then traded bought or sold پھر ان کی تجارت ہوتی ہے ان کو خریدہ یا بیچا جاتا ہے then finally consumed and consist of an action or work اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ services کے نیچے آپ کو intangible لکھا ہوا نظر آ رہا ہے intangible سے مراد غیر مادی اشیاں ہوتی ہیں جو کہ مادے کی بنیاد پہ یعنی material کی کوئی ان کی base نہیں ہوتی اگزامپل پہ اگر آپ غور کریں تو بالکل واضح ہو جائے گا اس میں teachers ہیں ڈاکٹرز ہیں engineers ہیں graphic designers ہیں web developers ہیں freelance کام کرنے والے لوگ ہیں software developers ہیں اور ایسی خدمات فرام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ physically آپ کو اپنی خدمات provide کرتے ہیں اگر آپ یہاں غور کریں کہ ان چیزوں کو سیکھنے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے وقت لگتا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ ایک skill ایک ہنر اپنے اندر develop کرتے ہیں لیکن یہ کسی مادی شکل میں موجود نہیں ہوتا مثال کے طور پہ teachers کو teachers بننے میں کتنا وقت لگتا ہے کتنی زیادہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے کتنا علم حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ استاد بنتے ہیں teacher بنتے ہیں لیکن وہ مادی شکل میں ان کی یہ effort یہ کوشش آپ کو نظر نہیں آتی اسی طرح ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں گرافک ڈیزائنرز ہیں یہ سب چیزیں سیکھنے میں ان کو حاصل کرنے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے بہت وقت لگتا ہے لیکن یہ مادی شکل میں یعنی tangible format میں آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی یہ intangible ہوتی ہیں یہ کوئی مادی شکل نہیں رکھتی ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے آپ دوسری جگہ move نہیں کر سکتے لیکن ان کی خرید و فروغ ٹریڈنگ ہوتی ہے اب ان کی ٹریڈنگ گوڈز کی ٹریڈنگ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو فیز دیتے ہیں اب وہ ڈاکٹر بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے یعنی اس نے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل کی لائن اختیار کی ہے اب اس کو ایک سکل حاصل ہے جو کہ سیکھنے کے لیے اس نے کئی سال محنت کی ہے اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کو اپنی ان سکلز کے تحت چیک کرتا ہے اپنا مشورہ آپ کو دیتا ہے تو اس کے عوض میں آپ اس کو سرویس چارجز دیتے ہیں گوڈز یعنی مسنوعات کی ٹریڈنگ سے سرویسز یعنی خدمات کی ٹریڈنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کی جاتی ہے لیکن یہ بھی آپ کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بزنس کی صورت میں آپ اختیار کر سکتے ہیں یعنی ایس پروفیشن ایس بزنس آپ اپنی کوئی سرویس ڈیویلپ کر سکتے ہیں کوئی ہنر حاصل کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں انجینئرز ہیں گرافک ڈیزائنرز ہیں ویب ڈیویلپرز ہیں یہ سارے آپ کو اپنی سکلز فرام کرتے ہیں جس کے عوض میں آپ ان کو سرویس چارجز دیتے ہیں تو یہ بھی ایک پروفیشن ہے اور ایک بزنس ہے جو کہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی کہ بزنس کی دو بنیادی اقسام ہیں مسنوعات کی بنیاد پہ کیے جانے والے بزنس اور خدمات کی بنیاد پہ کیے جانے والے بزنس ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ یہ پوائنٹس نوٹ کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں ہم اگرچہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو سمپلی فائی کریں اور ریوائز کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ سکیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کورس کو اچھے طریقے سے مکمل کرنے کے لیے آپ کو خود سے بھی محنت کرنی ہے ان چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرتے ہوئے آگے چلنا ہے